چھٹیوں کے حوالے سے شاید سرکار کشمیر میں جلد ہی ویکیشنز کا اعلان کر سکتی ہے ونٹر ویکیشنز کا آپ کو بتا دوں کہ ایک اہم ترین انفومیشن جو ہے تمام سکولی اداروں کے لیے کشمیر میں جتنے بھی سکولی ادارے ہیں ان کے لیے آپ کو یہ بتا دوں کہ سرکار آپ شاید غور کر رہی ہے کہ یونیفارم ایکیڈیمک کلینڈر شاید جناب نہیں چلنے والا کیونکہ پہلے اگر تقاضہ لگایا جا رہا تھا تو یہ سوچ میں آتا تھا کہ شاید سرکار اس سال چھٹیوں کا اعلان نہ کرے مگر شدید سردی کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر اور مائنس میں ٹیمپریچر دیکھ کر اب یہ شاید سمجھ آ رہا ہے کہ بچوں کے لیے کون سا قدم ٹھیک رہے گا اب آپ کو پہلے یہ کلیر میں کرنا چاہوں گا یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیریکٹوریٹ آف سکول ایڈکیشن کشمیر یعنی کہ تصدق حسین میر صاحب کی جانب سے یہ کنفرم کیا گیا ہے کہ ایک پروپوزل جو ہے باقاعدہ طور پر انتظامیاں کو سبمٹ کیا گیا ہے فور ونٹر ویکیشن سکول کے اور یہ سکول کے ونٹر ویکیشن کس لیے یعنی کہ چھٹیوں کے لیے اور چھٹیاں جو ہے وہ فیز مائنر میں ہوگی اب آپ کو بتا دوں کہ فیز مائنر میں کس طریقے سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس پروپوزل میں صاف طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ کنڈر گارڈن سے لے کے فیفت کلاس تک ڈیسمبر ایک سے یعنی کہ چھوٹی کلاسوں سے لے کے فیفت کلاس تک ڈیسمبر ایک سے چھٹیوں کا شاید اعلان کیا جا سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ سکھت کلاس سے لے کے ایٹھ کلاس یعنی کہ چھٹی کلاس سے لے کے آٹھویں جماعت تک جو ہے دیسمبر پانچ تک کا بتایا گیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دیگر کلاسز ہیں یعنی کہ ہائر کلاسز کی اگر بات کرے تو نائنٹ کلاس سے لے کے ٹویلت کلاس تک دیسمبر ٹین سے لے کے یعنی کہ دسویں دیسمبر سے لے کے چھٹی کا شاید سرکار اعلان کر سکتی ہے اس طریقے کا پروپوزل جو ہے باقاعدہ طور پر ڈیسک کی جانب سے سبمیٹ کیا گیا ہے اور یہ سبمیٹ کیا گیا ہے اس لیے کیونکہ شدید سردیاں بڑھ رہی ہیں اور سردیوں کے بڑھتے ہوئے بچوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بچوں کے جو والدین ہیں وہ بھی کئی زیادہ پریشان ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے بیمار پڑ رہے ہیں یا پھر سکول وقتی طور نہیں پہنچ سکتے بہت ہی زیادہ سردی ہے شدید سردی چل رہی ہے جس طریقے سے اگر میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ کی بات کرے مائنس میں چل رہا ہے ان کی بھی جانب سے تقاضی لگایا جارکہ بہت ہی زیادہ شدید شردی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے تو کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ یونی فارم اکیڈیمک کلینڈر کو آپ جمہو سے اور جمہو کو کشمیر سے جوڑے اور اسی سب پہ آپ اپنا سموٹلی اپنا کام چلائیں آپ کہنے میں تو بڑا آسان ہے مگر اب نظر آ رہا ہے شاید سرکار اس پہ سوچ و وچار کر رہی ہے اب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس طریقے سے کہا جا رہا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ ہیٹنگ سسٹم کی لیک ہے یعنی کہ ہیٹنگ سسٹم جو ہے لیک ہے پرائیوٹ داروں میں یعنی کہ پرائیوٹ سکولیوں کے اگر بات کرے وہاں پہ ہیٹنگ سسٹم نہیں ہے بچے جو ہیں دن بر شیورنگ ہوتی ہیں ان کو بہت سردی محسوس کرتے ہیں پڑ نہیں پاتے اچھے سے دل نہیں لگا پاتے پڑھائی میں اور یہ بھی صاف طور پر آپ کو کہہ دوں کہ باقاعدہ طور پر اس بات کا بھی جو ہے تقاضی لگایا جا رہا ہے کہ شاید چھٹیوں کا اعلان اس طریقے کا تو پروپوزل ایک بنا کے باقاعدہ طور پر بیج دیا ہے ڈریکٹوریٹ آف سکول ایڈوکیشن آف کشمیر نے کہ جناب اس طریقے سے تیز مائنر میں اگر آپ چھٹیاں کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اب سرکار تک ہے کہ اگر وہ اپنی یونیفورم ایکیڈیمک کیلنڈر کو یعنی کہ جمہو کو اور کشمیر کو جب ایک ساتھ چلانا ہے انہوں نے یہ فیصلہ ٹھان لیا ہے تو وہ بڑی دیکھنے والی بات ہوگی کہ وہ سرکار ان بچوں کے لیے کیا سوتے ہیں یعنی کشمیر میں دور دراز کے ایریاز ہیں کوئی سارا ایریاز تو جمہو جیسا ہے نہیں پہاڑ ہیں یہاں پہ اور پہاڑوں پہ لوگ بستے ہیں وہاں پہ بچے سکول جاتے ہیں اور وہاں پہ لائٹ نہیں پہنچتی تو جناب ہیٹنگ سسٹم کا تو سوال ہی نہیں وہاں پہ دیگر ایسی چیزیں نہیں ہیں ایکیوپمنٹس نہیں ہیں تو ہیٹنگ سسٹم بڑی دور کی بات ہے اور بچے آخر کار پریشان ہی ہوں گے تو اسی سب کو لے کے مظاہرہ اس بات کا کرنا تھا کہ بہت زیادہ پرابلمز آتی تھی بچے کو یہ جو ہے پروپوزر میں بھی شامل کیا گیا ہے کہ بچوں کو ہیٹنگ سسٹم کا مسئلہ ہے ہیٹنگ سسٹم نہیں ہے کئی زیادہ سکولز میں پرائیویٹ اداروں میں نہیں ہے حالانکہ ہاں سرکاری ادارے نہیں شامل کیا گیا پرائیویٹ اداروں میں ہیٹنگ سسٹم اس طریقے کا لحاظ نہیں ہے تو بچوں کو کافی زیادہ مشکلیں آتی ہیں تو فلال وقتی طور پر یہ کلیئر کر دیا ہے ایک پروپوزر تو بنا کے بیجا گیا ہے ڈیسک کی جانب سے کیونکہ وہ ڈیسک کو کافی زیادہ اگر بات کرے تو والدین کی شکایتیں ملی تھی والدین کا کہنا تھا کہ ہمارے بچے تھنڈ سے کترا رہیں تو آخر کار ان کی ویکیشنز کے بارے میں سوچا جائے جب نظر آگئی سردی بہت زیادہ ہے تو شاید اب سرکار سوچ ویچار کرے گی یونی فارم اکیڈیمک کلنڈر جس کو ہم کہتے تھے جن کی چرچہ بڑے اروج پر ہوئی تھی شاید اس میں پھر بھی ہرا فیری ہو ہرا فیری مطلب آپ کو بتا دوں کہ شاید سرکار پھر سے سوچے کہ آخر کار کشمیر کے بچوں کا کیا مستقبل ہے کس طریقے سے آپ نے وغیرہ اگزائم دینے ہیں کلاسز دینے کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد دلا دوں کہ یونی فارم اکیڈیمک کلنڈر کے بارے میں سوچا جا رہا تھا میں بار بار یونی فارم اکیڈیمک کلنڈر اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ جمہو کو اور کشمیر کے ایک ساتھ فیلال وقتی طور نہیں جوڑا جا سکتا سردیوں کو لے کر کیونکہ کشمیر میں بہت زیادہ سردیوں ہوتی ہیں اور اس لئے جمہو میں راحت کی سانس ہوتی ہے اور جو چھٹیوں کا اعلان کیا جائے گا ان ایریاز میں بھی کیا جائے گا جن میں بہت زیادہ سردی ہے اور بچوں کو دکت آتی ہے تو فیلال وقتی طور تمام سٹوڈنٹ تمام طالبیل تمام سکولی داری بچوں کے لئے یہ بڑی خبر تھی کہ جناب شاید آپ کے لئے خوشخبری آ سکتی ہے اور ویکیشنز کا اعلان جلد ہی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ڈیریکٹوریٹ آف سکول ایڈوکیشن کشمیر کی جانب سے ایک عرضی یعنی ایک باقاعدہ طور پر پروپوزل سبمٹ کر دیا گیا آپ دیکھنے والی یہ بات ہے کہ سرکار کس طریقے سے فیصلہ لیتے ہیں دیکھتے رہے ہیں ڈیٹائپ ریٹر جاوید خان کے ساتھ